جمہور کشمین میں بیس لاکھ سے زائد جو قبائلی آبادی ہے جس میں گجر بکروال اور دوسری جو ان سے منسلک آبادی ہے وہ رہتے ہیں ان لوگوں کے کافی مسائل ہیں اور عام تاثر یہ ہے کہ جو ان کا رہنا سہنا ہے یا تعلیم ہے وہ تھوڑا یا سہت کی جو سہولیات ہے وہ پیچھے ہے لیکن گزشتہ دو برسوں سے ایک ٹرائیول ایف 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 دیپارٹمنٹ جو قبائلی امورات کے جو معاملات ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سیکٹری ہے شاہد چودری صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے گزشتہ دو برسوں میں اس آبادی کے لیے کیا کیا سہولیت منصوبیں بنائے ہیں تاکہ اس آبادی کو بھی ترقی ملے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ٹرائیول ریسرچ انسٹیوٹ آپ نے بنایا تھا کہ اسے تقویت ملے گی اس آبادی کو یہاں تو اس کے متعلق بتائے تھوڑا کیونکہ وہ کافی اہم پروجیکٹ تھا دیکھیں جو ٹرائیول ریسرچ انسٹیوٹ ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیم کے تحت سبھی سٹیٹس میں بنانا لازمی تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کی فنڈنگ بھی سبھی سٹیٹس میں کی ہم تھوڑا سا اس میں پیچھے رہے ہیں ہم نے لیٹ شروع کیا دوہزار اکیس میں تو دو سطح پہ کام کیا گیا کہ ایک تو انفرسٹریا بیلڈنگ کا انتظار نہ کرتے ہو ہم نے ٹرائی کو اسٹیبلش کیا جس میں ایک ورکنگ گروپ اسٹیبلش کیا گیا سبھی کافی جو امپورٹنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ہیڈ آف تر ڈپارٹمنٹ اس میں میمبرز ہیں یونیورسٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ اکیڈمی اور اس کے باقی جیتے بھی ادارے ہیں اس کے علاوہ سرنگر میں اس کی کنسٹرکشن بھی شروع کی گئی اور ٹرائی کی بیلڈنگ کمپلیٹ ہے جو ہم اگلے مہین ہیں انشاءاللہ اناؤگریٹ کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جمعوں میں ٹرائی اسٹیبلش کیا گیا تو پچھلے دو سال میں کافی ہم نے ریسرچ کی کیونکہ جو ٹرائیبل ویل فیر ہے وہ صرف ایک دپارٹمنٹ کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے ٹرائیبل دپارٹمنٹ کا رول زیادہ کوارڈینیشن کا ہے سپرویجن کا ہے اور سٹیچوٹری رول ہے کہ سبھی دپارٹمنٹ اپنی رسپونسیبیلٹی نہیں بھا رہے ہیں تو آپ ہر ایک دپارٹمنٹ سے ٹرائیبل ویل فیر کا کام تب کروا سکتے ہیں جب آپ کے پاس اچھا ایک کریبل ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس ایک ریسرچ اویلیبل ہے اور گیپس آپ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں تب ہی دپارٹمنٹ کی پلاننگ اور بجٹنگ پہ آپ امپیکٹ لاسکتے ہیں ٹرائیبل ایریاز میں ان کی اٹینشن لانے کے لیے تو اس کو لے کے پیچھلے دو سال سے ٹرائیبل افیرز ڈیپارٹمنٹ نے جو ٹرائی اسٹیبلش کیا اس میں کافی کام ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلچر کو فروغ دینے کے لیے آپ دیکھیں گے ٹرائی کی ویب سائٹ پہ جو لوکل کلچر ہے ٹرائیبز کا اس کو ڈیجٹائز کیا گیا ہے بہت سارے پروگرامز آرگنائز کیے گئے ہیں جن جاتیا گورف سپتہ یا دیورس ہم ڈیسٹک لیول پہ کرتے ہیں فارس ٹیم نیشنل لیول یہاں پہ ٹرائیبل فیسٹیبل ہوا اس سال جولائی میں جس میں سبھی اسٹیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تو ملٹیپل لیول پہ ٹرائی ابھی کام کر رہا ہے اور آنے والے جنوں میں اور اس کو سٹینثن کیا جائے گا اس میں سر جو عملہ ہوگا وہ کیا ریسرچ رسوں کے یا سکالر سنگے جو اس پہ تحقیق کریں گے یا پھر وہ ریسرچ پبلش کریں گے ابھی تک جیسے پیچھلے دو سال سے میں ٹرائیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا از ایڈریکٹر کے طور پہ میں نے کام کیا تو اس میں ہم ریسرچز کو ہم لا رہے تھے سپیسفک پروجیکٹس کے لیے اور وہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو پوسٹ نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے جس میں جو گورنمنٹ نے اپروف کی ہیں یا جو گورنمنٹ آف انڈیا جس کو سپورٹ کرتی ہے تو دو طرح کا اس میں سیٹ اپ رہے گا ایک تو پرمننٹ سٹاف گورنمنٹ کا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ پیسٹ ریسرچز رہیں گے سکالرز رہیں گے جو دیفرنٹ سیکشنز میں کام کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے کام کرنے کے ضرور تھے دیفرنٹ سیکٹرز میں لگ بگ تیس سے پچاس ریسرچ سکالرز ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم ٹی آر ای میں کام کریں گے جو سر سکالرشپ کا وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس آبادی کا بھی حق ہے کہ یہ پڑے یا بیرونی ریاست میں یا ملک کی ریاست میں انسٹیوٹس میں یہ جائے تو اس کے لیے یہ سکالرشپ ہے تھوڑی اس کی تفصیلہ بتائے کتنی لڑکوں کو ملی ہیں یا کیسے آپ یہ دے رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو سکالرشپ کا بجٹ تھا لگ بگ بارہ سے چودہ کروڑ تک ہر سال پیسہ سکالرشپ میں ملتا تھا اس کو دوہزار اکیس میں بڑھا کے ہم نے بتیس کروڑ کیا پھر رون فورٹی فائیو اور پچاس کروڑ تک کا بجٹ ہمارا اٹلے ہر سال کا ہے سکالرشپ کو بھی بڑھایا گیا ہے جہاں پچیس تیس ہزار پچیس سے تیس ہزار سکالرشپ تھی اب لگ بگ ساٹھ ہزار سے بہتر ہزار تک وہ سکالرشپ بڑھا کے اس سال سے ہم نے کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہوسٹلز میں جیسے ٹیوٹر کی سیلری تھی اس کو بڑھایا گیا ہے جو بیسیک کمینٹریز تھی اس کے لیے پیسہ بڑھایا گیا ہے ڈائیٹ کی ریٹس بڑھائے گئے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایڈوکیشن ایک وحد جیسے سورس ہے ایک امپاورمنٹ کا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو گیپس ہیں ٹرائبل کمینٹی میں ان کو دور کرنے کے لیے جو بھی فائننشل ریکوائرمنٹ ہے اس کو بجٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ نے ایکٹیولی سپورٹ کیا ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ سے ہمیں ایڈ ملتی ہے یوٹی گورنمنٹ سے تو لگ بگ بارہ تیرہ کروڑ ہر سال ملتا تھا اس سے بارہ ایڈوکیشن پر ہمارا پرائم فوکس ہے سکالرشپ پر اس کے علاوہ ہم نے دو سو سے زیادہ سمارٹ سکول آلیڈی اسٹیبلیش کیے دو سو اور نئے لیے ای 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 ماریس ہم نے چھے اسٹیبلیش کیے نئے ہوسٹل کیے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ میکسیمم اٹینشن جو ہے وہ ایڈوکیشن پر دی جائے یہ تو سر مطلب اس رکالرشپ کی تحت کیا اگر کوئی بچہ باہر جانا چاہتا ہے پی ایس جی کرنا چاہتا ہے فارن انورسٹیز میں تو اس کے لیے کچھ فیصلی ہے اس میں دیکھیں جو پری میٹرک اور پوست میٹرک سکولرشپ ہے آپ تو پوست گریجویشن وہ سٹیٹ یا یوٹی کا ٹرائبل افیس دیپارٹمنٹ ٹرائبل ویلفیر دیپارٹمنٹ اس کو ہینڈل کرتا ہے اس کے علاوہ جو فیلوشپس ہیں یا جو ہائر لیول کی سکولرشپس ہیں جو ٹاپ ہنڈرڈ سہنڈرڈ ہزار تک لوگوں کو جو ملتا ہے وہ منسٹری آف ٹرائبل افیس گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف نویٹیفکیشن نکلتی ہے سینٹرلی تو وہیں بچوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اس میں ارون ٹھرٹی سکولرشپس ہر سال دی جاتی ہیں اگر آپ کہیں باہر پڑھنا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی میں یوکی یو ایس یا کسی بھی فاران یونیورسٹی میں اس کے علاوہ ملک بر میں اگر آپ ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فالوشپ آویلیبل ہے تو منسٹری ہر سال اس کے لیے اپلیکیشنز کال کرتی ہے ہمارے سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کرتے ہیں اور میریٹ بیس سکولرشپ اس پر سیلیکشن کے لیے سکولرشپ کے ساتھ بہت امپورنٹ جوز ہے وہ ہوسٹل ہے فارغزمپل اگر دور درد علاقے سے کوپارہ جسٹک سے سرینگر کوئی آتا ہے بچہ تو اس کی لیے یا دوسرے جسٹکس میں وہ ٹاؤنز میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں رہ سکتا ہے کیونکہ مالی حالت غراب ہوتی ہے یا وہ پیسے ایفورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں دو ہزار اکیس تک ہم تیئیس ہوسٹل آپریٹ کر رہے تھے آج ہم فارٹی تری ہوسٹل آپریٹ کر رہے ہیں جو دو ہوسٹل ہم نے اکیس کے شروعات میں کی اس کے علاوہ آٹھ نئے ہوسٹل ہم لے کے آئے اس کے علاوہ جو چھے نئے ہوسٹل ایم آر ایس میں اسٹیبلش کیے گئے گرلز ہوسٹل نئے لے تو فارٹی تری ہوسٹل لگ بگ ہم نے بیس سے زیادہ ہوسٹل پچھلے دو سال میں ایڈ کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پچیس نئے ہوسٹل پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہمیں اس سال فنڈنگ ملے گی جو ایگزیسٹنگ یئر میں ہم نے لگ بگ پچاس کروڑ جو ہے وہ جہین کے ٹائبل افیس ڈپارٹمنٹ نے یوٹی کے بجٹ سے دیا تھا اس کے علاوہ ابھی حالی میں فیصلہ ہوا کہ باقی فنڈنگ جو ہے ایڈیشنل ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس میں دے گی تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلے سال کے اینڈ تک ستر سے زیادہ ہسٹل ہمارے پاس ہو جائیں گے یہ صرف ٹائبل افیس ڈپارٹمنٹ کے ہسٹل ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے لیے منڈیٹری ہے کالج کے لیے منڈیٹری ہے کہ وہ اپنا جو بجٹ ہے اس میں سے وہ فنڈز یئر مارک کریں ٹائبل ایڈیوکیشن کے لیے اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ کالجز کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اس کے علاوہ جیسے سکواس جمو میں ہمارا ہسٹل کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے جو ہم نے فنڈ کیا ہے کچھ یونیورسٹیز میں جہاں لینڈ آویلیبل ہے وہاں بھی اپنے ہسٹل دے رہے ہیں یہ سر ہوگی تعلیم سکال اپس کی بات دوسرا جو کلچر سے جڑا ہے جو مائیگریشن نئی تحقیق میں وہ بتایا جائے کہ ٹرانس ویمنس ہوتی ہے تو اس کے لیے اپنے وہ ٹرکس کا گارڈیوں کا استعمال کیا تھا اس پر پھر ایک ڈسکورس کھڑا ہوا کہ کلچر کو تھوڑا ایفیکٹ کرے گا ہم مائیگریشن سکنکہ اس کی یہ مائیگریشن یہ ایڈنٹی ہے تو وہ ٹرانس ویمنس کے مطلق بتایا کہ وہ ٹرکس وغیرہ کیسے کہاں پر ایفورڈ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ ڈسٹک ایڈنسٹیشن کوپٹریٹ نہیں کرتی ان کے ساتھ پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ انفرچنیٹلی دوہزار اکیس تک تو ہمارے پاس نمبرز یہ نہیں تھے کہ کتنے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں یہ تو ہم نے پیدا کہ لگ بل سوہ چھے لاکھ لوگ پرسیسلی چھے لاکھ پندرہ ہزار لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں چار طرح کی مائیگریشن ہوتی ہے جس میں لارجلی ویڈن ڈسٹک مائیگریٹ کرتے ہیں یا انٹر ڈسٹک مائیگریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی مائیگریشن وہ انٹر پروونس جو جمہو سے لوگ کشمیر میں آ جاتے ہیں اور تھرڈ فورسلی جو انٹر یوٹی یا سٹیٹ جاتے ہیں جیسے کارگل میں لوگ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ لیٹرل مائیگریشن کر کے پنجاب میں ہمچل میں جاتے ہیں تو جو مائیگریشن ہے اس کو صرف کلچر کی نظر سے دور سے نہ دیکھے مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے ایکانومکس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کے لیے کلائیمیٹ سسٹینیبلٹی کی طرف سے اور انوائیرمنٹ کی طرف سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج تک ہم نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ جو لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں یہ انوائیرمنٹ کو بینیفٹ کیا دے رہے ہیں کلائیمیٹ کو بینیفٹ کیا دے رہے ہیں کہ جب آپ چھے لاکھ لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں اپنے لائیف سٹاک کے ساتھ تو جو ہائیلینٹ پاسچرز میں جاتے ہیں میڈوز میں جاتے ہیں وہ ان کی منیجمنٹ کا کام کرتے ہیں اگر گراس کی گریزنگ نہ ہو جو گراس وہاں ڈرائی ہوگا جو ویسٹیج ہوگی وہاں پہ تو وہ ایک ہلدی ایکو سسٹم نہیں بن پائے گا جو منیور ڈروپنگ ہیں باقی ساری چیزیں ہیں تو جو ان کا کانٹریبیوشن وہ آج تک منیٹائز نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارے پاس ریپورٹ ہی نہیں تھی اس بار ہم نے اس کو منیٹائز کرنے کی بات کی ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو مائیگریشن ہے اس کو سسٹینیبل طریقے سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے انہی لوگوں کی پریوریٹی کے حساب سے اگر تو یونیس کو ورلڈ ہریٹیج ڈکلیئر کرتی ہے ٹرانس ویمنٹس کو انہوں نے اس کو ورلڈ ہریٹیج ڈکلیئر کیا ہے جو ہم ہمارے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی کلچر کی سٹیمپ نہیں ہو سکتی ہے جہاں تک ٹرکس دینے یا نہ دینے کا ہے تو ہمارے پاس ایک ٹریڈ آف ہے ایک سوچنا ہے کہ اگر کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو روڈ کا سٹریٹ چھے سو کلومیٹر کا ہے لوگوں کو ہم روڈ پہ چھوڑ دیں یہ دو مہینے اس پہ چلتے رہے ہیں واک کرتے رہے ہیں کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں لائف سٹک کا لاؤس ہوتا ہے کئی بڑا فوٹوگراف دیکھتے ہیں کہ ٹرکس لوگوں کو کچل دیتے ہیں جو ہم ایگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم ہوا اینڈ کرائی کرتے ہیں دیفنیٹلی کہ ایک ہمینٹرین کیسیز ہے کہ ان کے لیے سپورٹ نہیں ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو روڈ کا سٹریچ ہے اس پہ ان کو بھی انکنویننس ہے اس کے بعد جو ٹرافک یا جو ہوتی کلچر کی پروڈیوز یہاں سے جاتی ہے وہ بھی رکھتی ہے تو ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو سب کے لیے ایک وین وین سیچویشن ہے آپ جا کے جب لوگوں سے انٹریویو کرتے ہیں ملتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ ان کا جو چھے سو کلومیٹر کا جو سفر تھا جو پچیس تیس دن میں وہ کرتے ہیں ہالٹ کر کے ایک دن چلے دو دن رکے پھر کیمپ کیا پھر چلے تو وہ اس ٹراک میں ایک دن میں کر لیتے ہیں تو کلچر پہ تو اس کا ایمپیکٹ نہیں ہے کیونکہ مائیگریشن اس کو سپورٹ مل رہی ہے آج آپ دیکھیں کہ ٹراکس لوگ خود بھی اپنا ہائر کرتے تھے کرتے ہیں جو آدمی یہاں سے سونا مرک سے نوشیرہ میں یا سامبہ میں جاتا ہے وہ تیس چالیس ہزار روپے خرچ کرتا ہے ٹراک پہ آنے جانے کے لیے آج اس کو وہ گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے تو کیا اس سے مائیگریشن کو سپورٹ ملے گا یا وہ آنا چھوڑ دے گا مجھے لگتا ہے جو لوگ نہیں آ رہے ہیں اس خرچے کی وجہ سے یا باقی جو دشواریاں ان کی وجہ سے وہ بھی آنا شروع کریں گے آپ نے کہا کہ جو یونسکو نے اس کو ہیریٹیج قرار دیا ہے تو جب اس میں ٹرک یا میکنیزر سسٹم استعمال ہوگا تو کیا پھر پھر بھی وہ ہیریٹیج رہے گا آپ اسٹن یورپ میں دیکھیں ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں تو اسٹن یورپ میں لوگ جو ہیں وہ بڑا ہائیلی ایڈوانسد ہیں وہاں پہ یہ مائیگریشن کا سسٹم ہے وہ لوریز دیتی ہیں وہاں تو لوگ خدا ہیر کرتے ہیں یہاں سٹیٹ دے رہی ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چھ سو کلومیٹر وہ جو روڈ پہ چلتا ہے اگر وہ ٹرک اس کو قرار رہا ہے تو وہ اس کا کلچر اس کا امپیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ چھے مہینہ آئیلین پاسچر میں زیادہ بتا رہا ہے ایک اور چیز آیا تھا کہ جب لازٹ میں سٹارٹ ہوا تھا آپ نے سٹارٹ کہتا ہے میں نے اس پر سٹوری کی فار ایکزمپل اگر کوپوارا سے کوئی کٹھوہ جا رہا ہے تو کوپوارا میں ملتب فاصل جو ہے وہ تیار ہوئی تو وہ لوگ میں کٹھتے تو وہاں سے وہ بیر بکریاں وہ چل سکتے ہیں لیکن کٹھوہ میں جب وہ ان کو پندرہ دن بیئیزن لگے گے تاب تک وہاں بھی تیار ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی کٹھتے ہیں لیکن جب آپ ٹرک سے جائیں گے اس میں کام وقت لگے گا تو وہاں لوگ ابجکٹ کر سکتے ہیں فاصل وہاں ابھی تک انہوں نے کارڈ نہیں لیا ہوتا ہے یہ سرکی چیزیں دو چیزیں ہیں کہ آپ تھیوری پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایویڈینس بیس پالیسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ آدمی میگریٹ کر کے ایک پلین سے ہائی لینڈ پاسچر پہ آتا ہے بڑھ رہی ہیں وہ فیلز کی ان کو تب ضرورت تھی جب ان کے پاس میڈوز اویلیبل نہیں تھی اس سے اس کا کوئی ڈریکٹ اتنا ایمپیکٹ مہنی دیکھتا ہوں دوسرا کیا ہے کہ ٹرک کتنے لوگ اویل کر رہے ہیں کہ اگر دو سو ٹرک یا تین سو ٹرک پندرہ ہزار بیس ہزار فیملیز کو کر رہے ہیں تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج بھی کیا سروے کے بعد آپ کو یا کسی کو کرنے کے ضرورت ہے اس کو ملانے کی جگہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹرکس دینے کا جیسے آپ نے ڈیسٹک ایڈمیسٹیشن کا کیا کئی جگہ میں دیکھتا ہوں لوگ ٹوٹر یا فیس بک کے طرح یا میڈیا کے طرح اپروچ کرتے ہیں کہ میں ٹرکس دیے جائیں انفرچنیٹلی وہ چیز ہم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ڈیسٹکس کو ایک یونی فارم ایک لاو رکھا گیا ہے کہ آپ جب ایک انفرم کرتے ہیں تو فرسٹ کم فرس بیسیز پہ ہے جب آپ انرول کر لیتے ہیں لوگ پاسچز میں بھی جاتے ہیں آفیسیز میں بھی آتے ہیں تو ایک لسٹ بنی ہے اگر اس کو آپ بریک کریں کسی کے سوشل میڈیا پوسٹ پہ یا کسی کے انٹرویو پہ تو مجھے لگتا کہ جن لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ یا جن کو سوشل میڈیا کا چیزوں کا پتہ نہیں ان کے لئے ایک deprivation ہوتی ہے اس لئے سٹرکٹ ہماری طرف سے انسٹرکشن ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سر بیسیز پہ آپ ایک ویٹنگ لیسٹ رکھیں اور جہاں ترانسپورٹ کرپریشن کے جو ٹرکس ہیں اگر وہ کم پڑتے ہیں تو آپ ٹرکس ہائر کر سکتے ہیں جیسے رامبان انتناگ نے ہائر کیا ان کو ہم پیسہ دیتے ہیں تو فنڈنگ کی بھی شوٹیج اس میں نہیں ہم رکھتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے لوکل لیول پہ گاڑیاں ہائر کی جا سکتی ہیں ریسنٹلی آپ نے جی ایم سی میں ایک راؤن ٹیبل کانفرنس کی تھی ہیلتھ چیلنج جو اس کمیونیٹی کے وہ ڈسکس کیے تھی تو اس پہ کیا کیا جا رہا ہے ہیلتھ کا بھی میں پھر سے کہوں گا کہ ایکیس کا جو سروی ہے دوزار ایکیس کا اس میں ہم نے دیکھا کہ 93% جو مائیگریٹری پپولیشن ہے ان کے پاس بیسک ہیلتھ کیر فسیلٹیز نہیں تھی اس کے بعد ہم نے دو چیزیں انٹریڈیوز کی ہیں اب ٹائم اس میں بھی لگے گا اور اس کو پورا ہنڈڈ پرسن ایمپلیمنٹ ہونے میں ایمبلینسز وغیرہ ویلیجز میں دے گئی ہیں 41 ایمبلینسز ہم نے خود پروکیور کی جو ڈیفرنٹ سب سینٹرز میں دیں اس کے علاوہ ہلتھ کیر کے لیے ان کو کیا جائے اس پہ کام ہوا رولز فرملائز ہو کے ابھی ان کے انٹریویو ان کے سیلیکشن پروسس ابھی اس سال میں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے ابھی کافی میجر ایفرٹ کرنے کے ضرورت ہے جیسے ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہلتھ دپارٹمنٹ میں چارڈ ڈسٹکس میں موبائل ٹیم بیجی ہیں ٹائبل پاپولیشن کے لیے ابھی بہت اس میں ہمیں کام کرنے کے ضرورت ہے کہ ہنڈرڈ پرسن سیچوریشن اچھیو کرنے کے لیے ہر ایک فیملی تک پہنچنے سر لاسٹ میں جو آپ نے کچھ وہ پڑھ رہے تھے ہم کی موڈل ویلیجز ڈیزنگیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو لائیولی ہوت کیونکہ جب ہم تعلیم پڑھیں گے تو لائیولی ہوت کمانا بھی ضروری ہے اور جو ایسپیریشنز وہ دوہزار گیارہ سینسس کے مطابق پانچ سو سے زیادہ ٹریبل پپولیشن ہے یا ففٹی اور ففٹی پرسن سے زیادہ ٹریبل پپولیشن ہو وہاں پہ ہم لگ بگ چالیس لاکھ کی فنڈنگ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور سکسٹی لاکھ فنڈنگ کنورجنس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ہم دے رہے ہیں ایک سو انیس ویلیجز کو سلیکٹ کیا تھا اس سال جس کے لئے پیسہ ہم نے آلڈی لیز کیا ہے اور اس کے علاوہ سکسٹی فور ویلیجز کو ہم اور اس پر پیسہ دینے جا رہے ہیں تو ٹوٹل اگلے سال کے اینڈ تک تین سو دو ویلیجز کو ڈیویلپ کیا جائے گا جہاں پہ بیسک فیسلٹیز پاور سپلائی وارٹر سپلائی ایڈوکیشن روڈز کا جو بھی کمی ہے اس کو گیپ فنڈنگ دے رہے ہیں جو تو لگ بگ پانچ سزار فیملیز جو ہیں پیچھلے دو سال میں اس سے مستفید ہوئی ہیں اور مجھے لگتا کہ جب فنڈنگ اس سال بڑی ہے تو اور زیادہ نمبرہ فیملیز اس میں کور ہوں گی باٹ یہ صرف سکیمز وہ ہیں جو ایک دپارٹمنٹ ایمپلیمنٹ کر رہا ہے ٹرائبل پاپولیشن کا جو پروپورشنیٹ فنڈنگ پہ حق ہے یا عدھکار ہے وہ سبھی دپارٹمنٹ کو انشور کرنا ہے پلاننگ کمیشن کی 2014 کی گائیڈ لائن ہے کہ سبھی دپارٹمنٹ یہ انشور کریں گے کہ پروپورشنیٹ ٹو پاپولیشن یا منیموم ٹین پرسنٹ فنڈنگ ٹرائبل ایریاز کے لیے ٹرائبل پاپولیشن کے لیے ایر مارک کی جائے تو ہم ہر ایک دپارٹمنٹ کے ساتھ اس پر کوارڈنیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ انشور کیا جائے کافی سالوں سے نہیں ہوا تو اس پہ اب ان دنوں میں کام شروع ہوا ہے دوہزار بائیس میں جو سٹیٹ ایکزیکٹر کمیٹی ہے انہوں نے سبھی دپارٹمنٹ کے لیے منڈیٹری کیا حالی میں جیسے سائنس ان ٹیکلولوجی دپارٹمنٹ نے اپنی فنڈنگ میں سے دو کروڑ روپے سولر لیٹس کے لیے دیئے مائیگریٹری پاپولیشن کے لیے پی ڈیوڈی نے باقی ہلتھ کے سیکٹر ہے تو اب ہر ایک ڈپارٹمنٹ ٹریبل ایریاز پہ فوکس کر رہا ہے ٹریبل پاپولیشن پہ فوکس کر رہا ہے تو آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں اس میں اور امپرویمنٹ ہوگی اور یہ چیزیں سن کر دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ٹریبل پاپولیشن میں بھی ایک اور اویرنس آئے گی کہ ان کا جو رائٹ ہے وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ پہ نہیں ہے کیونکہ اکثر ہمیں ہی وہ کہتے ہیں تو ہم تو ایک کام کریں گے ریگولیشن کا سٹیٹیوٹری پرویجنز کی ایمپلیمنٹ کرنے کا بات ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے کانسٹیوشنلی منڈیٹری ہے کہ وہ اپنا پروپوشنیٹ ٹو ٹریبل پاپولیشن فنڈنگ ایئر مارک کریں ریزرو کریں انہیں ایریاز میں اس کو ورنس کو کیا منصوبے کیا 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 کام کر رہے ہیں یہ انٹرو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ